اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دیسی ایٹالین آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کو مینگو کیک بنانا سکھا رہی ہوں فریش کریم کے ساتھ مینگو کا سیزن چال رہا ہے تو اس لیے آج ہم مینگو کیک کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مینگو کیک ہم کس طرح بنائیں گے سب سے پہلے ہم سپانج کیک بنا لیں گے سپانج کیک بنانے کے لیے میں چار انڈے یوز کر رہی ہوں اس میں وان سکسٹی گرام شگر ہے وان ٹی سپون وانیلا ایسنس ہے ان تینوں چیزوں کو ہم بہت اچھی طرح بیٹ کر لیں گے ان چیزوں کو ہم نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ ہمیں ایک تھک سی کریم مل جائے آف وائٹ کلر کی اس کے لیے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ لگتے ہیں ہم جتنا اچھا اس کو بیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا ہمارا سافٹ کیک تیار ہوگا کیونکہ اس میں میں بیکنگ پورڈر نہیں ایڈ کر ہی انٹے بیٹ ہو جانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس میں کیا ایڈ کریں گے اور کس طرح اس کو ہم بیک کریں گے یہ دیکھیں انڈے بلکل بیٹ ہو چکے ہیں بہت اچھی کریم ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں تھک ہے اب ہم بیٹر آف کر دیں گے اور ہم نے اس میں اب میدہ ایڈ کرنا ہے وان سکسٹی گرام تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایڈ کریں گے اور اس کو ہم ایک سپیٹولا کی مدد سے خلقے ہاتھ کے ساتھ مکس کریں گے بیٹر کے ساتھ مکس نہیں کرنا کیونکہ جو انڈوں کا والیم ہے وہ نہیں تو بلکل بیٹ جائیں گے اس طرح سے ہم نے اس طرح اس کو مکس کرنا ہے کہ انڈوں کا والیم بھی حراب نہ ہو اور میدہ بھی اچھی طرح مکس ہو جائے اب ہم ایک کیک پین لیں گے اس میں وان ٹی سپون آئل ایڈ کر کے اس کو بہت اچھی طرح سے برش کر دیں گے اب اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون میدہ ایڈ کریں گے اور سارا کوٹ کر دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیک نیچے نہیں چپکتا اور ہم کیک کو باہر نکال لیتے ہیں میدہ سارا جب کوٹ ہو جائے تو جو ایکسٹر میدہ بچے گا اس کو ہم باہر نکال لیں گے اب جو ہم نے بیٹر ریڈی کیا ہے اس کو پین میں ڈال کے ہم بیک کر لیں گے وان ایٹی ڈگری پر بیک کریں گے ہم اس کو پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے سارا بیٹر پین میں ڈال کے ہم پین کو تھوڑا سا اس طرح ٹیپ کریں گے اگر اس میں ائر ببلز ہوں گے تو وہ باہر نکال جائیں گے اس طرح سے کیک اچھا بیک ہوتا ہے اگر اس میں ائر کے ببلز رہ جائیں تو وہ پھر اس میں ہول بان جاتے ہیں اوون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے وان ایٹی ڈگری پر اب ہم اس میں کیک کو بیک کر لیں گے پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے میڈل میں ہم اس کو رکھیں گے اور اب ہم پندرہ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ٹوتھپک کے ساتھ ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس طرح اس میں ٹوتھپک ہم لگا کے چیک کر سکتے ہیں اگر بلکل ڈرائی باہر آئے تو اس کا مطلب ہے کیک بہت اچھا بیک ہو گیا ہے اگر تھوڑی سی ویٹ ہو تو ہم اس کو مزید تین سے چار منٹ کے لیے بیک کر سکتے ہیں اب ہم کیک کے لیے کریم بیٹ کر لیں گے میں نے فائیو ہنڈرڈ ایمل کریم لی ہے یہ فریش کریم ہے اور اس میں ہم شگر ایڈ کر لیں گے کیونکہ میڈی کریم میں آل ریڈی شگر ہے تو اس لیے میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی اگر آپ کی ویڈاوڈ شگر ہے تو آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شگر ایڈ کر سکتے ہیں پاودر شگر کریم بیٹ کرنے سے پہلے بہت اچھی چیل ہونی چاہیے فور ٹو فائیو آورز کے لیے فریج میں رکھی ہو تو بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے بہت اچھی بیٹ ہو جاتی ہے جی کریم بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم کیک کو بائی نکال لیتے ہیں یہ جو ہم نے اس میں میڈا کوٹ کیا تھا وہ نظر آ رہا ہے اگر بہت زیادہ ہو تو ہم ٹیشو پیپر کے ساتھ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اب ہم اس کے دو حصے کر لیں گے اس کو درمیان سے ہم کٹ لیں گے آپ کی نائف بہت ہی شارپ ہونی چاہیے یہ تو سپانج کیک ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی سافٹ ہے اب میں ہاف کپ ملک میں ون ٹیبل سپون شوگر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہم کیک کو ویٹ کر لیں گے اس طرح سے اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ کریم اچھی سیٹ ہو جاتی ہے آدھا میں اب اس حصے میں لگا رہی ہوں اس کے اوپر ہم کریم سیٹ کریں گے اس میں جو میں نے کریم لگانی ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے مینگو کا پلپ یہ تقریباً ہاف کپ ہے اور اس میں میں ضرورت کے مطابق کریم مکس کر رہی ہوں اور یہ ہم کیک میں لگا دیں گے درمیان میں کیک کو ہم اچھا سا سیٹ کر لیں گے سارا پھلا لیں گے اب اس کیوپر میں مینگو کے کیوبز لگا رہی ہوں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں نے کٹ کے پہلے فریج میں رکھ دیئے تھے بہت اچھے تھنڈے ہیں اس طرح سے جو کریم ہے وہ ملٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہی رہے گی اب ہم اس کی اوپر دوسرے کیک کا حصہ اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے میں نے اس کی اوپر والی سائیڈ نیچے کر دی ہے اور ہم اس کو باقی کا دودھ اس کی اوپر لگا کے اس کو بھی ویٹ کر لیں گے اب اس کی اوپر ہم کریم سیٹ کر لیں گے اگر گرمی زیادہ ہو تو کریم کو فریج میں رکھ دیا کریں اس طرح سے باہر ملٹ ہو جاتی ہے ساری کریم سیٹ کر کے ہم اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے فروسٹنگ کر کے میں بعد میں دکھاتی ہوں ہم کیک کو کس طرح ڈیکوریٹ کریں گے کریم کو بہت اچھی طرح سے لگائیں ہر طرف یہ ساری کریم میں نے سیٹ کر لی ہے اب ہم اس کی اوپر تھوڑی سی ڈیزائننگ کر لیں گے ڈیزائننگ کے لیے میں ایک فاک یوز کر رہی ہوں اس طرح سے ہم زگزگ کر لیں گے اوپر اس طرح سے کیک کی لک اچھی ہو جائے گی ڈیزائننگ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کوئی اور ڈیزائننگ اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں کیونکہ یہ سیمپل ہے تو جلدی ہو جاتی ہے اس لیے اس طرح کر رہی ہوں اسی طرح ساری سائٹس پر بھی ہم کر لیں گے فاک سے ہی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ڈیزائننگ ہو چکی ہے اب ہم پائپ سے ڈیزائننگ بنا لیں گے اوپر فلاورز بنا لیں گے میں یہ والی نوزل یوز کر رہی ہوں سٹار والی پہلے ہم اس طرح سائٹس پر چھوٹے چھوٹے سٹارز بنا لیں گے نیچے اس طرح نیچے والا حصہ نیٹ ہو جائے گا اسی طرح اب ہم اوپر والے حصے پر بڑے بڑے فلاورز بنا لیں گے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیں ساتھ میں ویل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ لے ٹیسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہن جائیں یہ سارے فلاورز بان چکے ہیں اب میں اوپر منگوز سیٹ کر ہی ہوں میں نے ہارڈ شیپ میں کٹ کیے ہیں اس طرح سے سیٹ کر کے ہم سائٹس پر بھی لگا دیں گے تھوڑے بہت کیک تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو فائنل ٹچ دیں گے تاکہ اس کی لکھ مزید تھوڑی سی بہتر ہو جائے اس کے لئے میں چوکلیٹ یوز کر ہی ہوں ہم توپر تھوڑی تھوڑی سی چوکلیٹ لگا دیں گے تو اس کی لکھ جو ہے مزید تھوڑی بہتر ہو جائے گی آئی ہوپ آپ سب کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں تھینکیو فار وچنگ دس ویڈیو اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ موسیقی